موسیقی ہم اس سمیں پہنچ چکے ہیں قلعہ رائپور اور یہاں پر سمپن ہونے جا رہے ہیں ستتر میں قلعہ رائپور رورل اولمپکس تو کیا کچھ ہوا ایک سے تین فروری تک چلیں ان رورل اولمپکس کے دوران آئیے دیکھتے ہیں قلعہ رائپور میں ہونے والے رورل اولمپکس کیبل پنجاب یا بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پرسدھ ہیں اور کل سمپن ہوا یہ وشو پرسدھ کھیل میلا قلعہ رائپور میں اس سال کروائے گئے ستتر میں مینی اولمپکس کا آگاز ہوا تھا ایک فروری کو اور ایک فروری کو ان کھیلوں کا ادھگاٹن کرنے پہنچے تھے کیندریہ منتری منیش تیواری اور کھیلوں کے پہلے ہی دن منیش تیواری نے کھیلوں کے سفلتہ پور وقت کروائے جانے کے لیے قلعہ رائپور کو دے دی دس لاکھ روپے کی گرانڈ ایک فروری کو ان کھیلوں میں سب سے زیادہ چرچہ ہوئی بیل گاڑیوں کی دوڑ کی اس دوڑ کو پچھلے سال یعنی دوہزار بارہ میں بین کر دیا گیا تھا لیکن اس سال یہ روک ہٹائے جانے کے بعد بڑی سنکھیا میں پرتی بھاگی اپنے بیلوں کو لے کر یہاں حصہ لینے پہنچے وہیں درشک بھی اس دوڑ کا لطف اٹھاتے نظر آئے اس بیل گاڑیوں کی دوڑ کے علاوہ کھیلوں کے پہلے دن ہاکی کبڑی اور کئی انہیں کھیلوں میں بھی کھیلاریوں کا بہترین پردرشن دیکھنے کو ملا پہلا دن سفلتا پور وقت سمپن ہوا تو سب کی نظریں گڑ گئی تھی دوسرے دن پر اور کھیلوں کے دوسرے دن بھی رومانچ اپنے چرم پر رہا دوسرے دن جہاں بیل گاڑیوں کی دوڑ کے اگلے ہیٹس کروائے گئے وہیں اس دن ٹریکٹر ریس اور گھوڑوں کی دوڑ دیکھنے کے لیے بھی درشکوں کا جمابڑہ لگ گیا اب باقی بچہ تھا کلارائپور کے کھیلوں کا تیسرا اور آخری دن اور تیسرے دن کھیلے جانے تھے الگ الگ پرتیوگتاؤں کے فائنل مقابلے سب سے پہلے فائنل ہوا ہاکی کپ کا اور اس مقابلے میں مکندپور کی ٹیم نے ہنس کلا کو ہرا کر پرتیوگتا میں پہلا ستھان حاصل کیا مکندپور نے ہنس کلا کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں نو آٹھ سے ہرا کر مقابلہ اپنے نام کیا ہاکی کے بعد شروع ہوئے ایتلیٹکس کے مقابلے اور درشکوں نے یو آئی ایتلیٹس کے پردرشن کو کھوب سراہا ساتھ ہی کبڑی اور ٹریکٹر ریس کے مقابلے بھی بے حد رومانچک رہے ان مقابلوں کے علاوہ کل گھوڑوں کی ریس بھی بے حد دلچسپ رہی وہیں کلا رائپور کا سٹیڈیم اس سمیت تالیوں کی گڑ گڑاہٹ سے گونج اٹھا جب پچھتر سے اسی اور اسی سے نبیہ ورش کی آئیو کے بزرگوں نے سو میٹر دوڑ میں اپنے جوہر دکھائے ان بزرگوں کو دوڑتے ہوئے دیکھے ایک بات تو صاف ہو گئی کہ کلا رائپور کا ملہ کیول اپنے کھیلوں کے لیے ہی نہیں بلکہ کھیلوں میں حصہ لے رہے کھلاڑیوں کے جذبے کے لیے بھی مشہور ہے ایک طرف مقابلے چل رہے تھے تو دوسری اور دیکھنے کو مل رہے تھے کچھ بے حد دلچسپ کرتب کل فلور پولیس اکیڈمی کے جوانوں نے موٹر سائیکل شو کیا اور کچھ حیرت انگیز سٹنٹ کر کے دکھائے وہیں پٹیالہ سے آئے روی دلیر گروپ نے بھی موٹر سائیکل پر کچھ بے حد دلچسپ سٹنٹ کر کے دکھائے ان کے علاوہ کل گھوڑوں کو ناچتے ہوئے دیکھ پورا سٹیڈیم تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا سلسلہ یہی نہیں رکا کل اس کھیل ملے میں خاص طور پر پرفارم کرنے آئے نیہنگ سنگھوں نے بھی گھڑ سواری کے کچھ دلچسپ کارنامے کر کے دکھائے کھیلوں میں درشکوں کا جماورہ بھی ہر دن بڑھتا ہی چلا گیا جہاں کھیلوں کے پہلے دن سٹیڈیم میں موجود تھے لگ بھگ پانچ ہزار درشک وہیں دوسرے دن لگ بھگ سات ہزار درشک سٹیڈیم میں موجود تھے اور کل یعنی کے کھیلوں کے آخری دن سٹیڈیم میں موجود تھے لگ بھگ بھگ بائیس ہزار درشک ان درشکوں میں کیول پنجاب کے ہی نہیں بلکہ پورے بھارت اور ودیشوں سے آئے درشک بھی شامل تھے درشکوں پرتیبھاگیوں اور آرگنائزرز کا یہ جوش اور جذبہ ہی ان کھیلوں کو پوری دنیا میں لوگ پریہ بناتا ہے جہاں اس میلے میں بیل گاڑیوں کی دوڑ کو ایک بار پھر کروائی جانے سے درشک اور آیوجک خوش دکھے وہیں ہر کوئی اس میلے کی سراحنا کرتا نظر آیا نوجوان بجورگریہ ساڑے بابے نے جلہ نو دیکھ کے ساڑے بچیاں نو بھی ایک پریہ نا بیڑ دیا بھی یا سی بھی نہ کھیڑنا بچ پا آگ لئیے اور بابے بھی تو آر سامنے دوڑے نے بچے بھی دوڑنگے ہاکی بھی ہو رہی ہے بیل گاڑیاں کوڑیاں دی دا اور ٹریکٹر ریس باکو گیڑیاں پرانیاں پراتن کھیڑاں نے جڑیاں کلانے پور دے بچے ہون دیا نے اور پنجاب چکیتے نہیں ہون دیا اور جن نے کھیڑاں دے انام دیتے جاندے نے جس طرح بیل گاڑیاں دیاں دوڑاں دے انام نے ہاکی دے انام نے پوانت موریل گولڈ کپ پر ساؤ توڑے دا اور ایک مدانہ جتو بہت سارے الام پین بھی پیدا ہوئے اور اگے تو بھی اسی آس کردے ہیں بھی بہت سارے کھڑاری انہاں کھیڑاں تو پرینر لے کے کھیڑاں جسا لینگے سارے کھڑاں اس میلے پر دی بہت زیادہ دیکھ کے بڑا مان خوشی ہون دیا سارے کھڑاں سپیسل پٹیالے تو بلائے جاندے سارے کھڑی اپنی اسی پوری ٹیم لے کے انہیں ہونے ہیں پٹیالے تو جو اسی سٹنٹ کر رہے ہیں سارے کھڑاں یہ بہت ہاماتے ہیں پنجاب دے کھیڑ ملے جانے ہیں پر جو کلہ رہ پور دے کھیڑ ملے دے بچے سارے کھڑاں دے گونج پر پور ہنگارہ ملدہ ہے سارے کھڑاں سارے کھڑاں بہت مان ہے بہت وضیعہ لگیا جی کیونکہ میں پیشلے کئی سالہ دو کھڑاں لگا ابھی پندرہ سالہ دو اوپر ٹائم ہو گیا کردیا اسی چیزیں جوڑے ہیں اپنی ہوبی ہیں جو درشک ووابا کردینے تاڑیاں ماردینے بہت مطلب کے سارے پرشنشکڑے بہت حاصلہ ملدہ ہے بہت اگر دوارا اگر کچھ نوہ کرندہ کل میلے کے آخری دن پنجاب کے وط منطری پرمندر سنگھ ڈینسا اس میلے کی کلوزنگ سرمنی پر بطور مکھ مہمان پہنچے اور انہوں نے ان کھیلوں کو پچیس لاک کی گرانٹ کی منظوری دے دی تو کل سمپن ہو گئے ستتر میں کلہ رائپور رورل اولمپیکس لیکن یہ کھیل ملاف نے پیچھے چھوڑ گیا کچھ بہت سی انمول یادیں تو کلہ رائپور میں کروائے گئے ستتر میں کلہ رائپور رورل اولمپیکس سمپن ہو چکے ہیں اور اس سال بھی ان کھیلوں میں ویسا ہی اتصال دیکھنے کو ملا جیسا کہ ہر سال دیکھنے کو ملتا ہے ان کھیلوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پنجابی ورسے سے جڑے کھیلوں کو خوب بڑاوا دیا جاتا ہے امید یہی ہے کہ ان کھیلوں کو آنے والے سالوں میں بھی وہی سکسس ملتا رہے جو کہ اب تک ملتا رہا ہے کیمرہ پر سنمن گپتہ کے ساتھ پروے سندو ڈینڈ ڈائٹ نیوز لودھیانا خبروں کی دنیا میں آئیے ہمارے ساتھ کہیں بھی اور کبھی بھی جڑیے ہم ملیں گے فیس بوک پر ہم دکھیں گے یوٹیوب پر ہمیں فالو کیجئے ٹوٹر پر خبروں کے ساتھ بنے رہیے رات دن